ہلو دوستو آپ کا آپ کی یوٹیوب چینل ہیلتھ کے اردک بکی میں ایک بار فیڈ سے بہت بہت سوال دیکھے دوستو آج پھر میں آپ کے سامنے ایک سپیشل ویڈیو لکھے آیا ہوں دوستو جس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ اس طرح کی سپیشل ناستی کے بارے میں اور جو ہم گلتیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں دوستو تو جو ہم اکثر کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں آپ سب لوگ کرتے ہو گلتیاں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے دوستو تو میں بات کروں ناستہ کے بارے میں دوستو تو آج کل جو ٹرینڈنگ میں ناستہ آ گیا ہے دوستو وہ ناستہ ہے بریڈ ڈبل روٹی ڈبل پکوڑے چاومین یہ سب چیزیں آگی دوستو یہ ہم نے سیکھا یوروپین کنٹریز سے امریکہ سے سیکھیں دوستو جہاں پہ ان چیزوں کا یوز کھانے میں تب ہوتا تھا مجبوری میں مطلب مجبوری کوچھی اپلاک نہ ہو تب ان سب چیزیں کو یوز ہوتا تھا اب یہ ان کو دیکھ کر دوستو ہم لوگ نے اس چیز کو اپنا لیا ہے ہم بھی ایک ٹرینڈنگ میں اس چیز کو یوز کرنے لگے ہیں ناستہ کی روپ میں بریڈ کو پاکو سب چیز کو ایک اپنی سیکھ ہی سمجھتے ہیں پہلے جمعانے میں بریڈ لے کے کوئی آتا تھا تو بری تو یہ دکھانا ہو آتا تھا مطلب کی ہم نے یوروپین کنڈیز سے گلت چیزیں بہت جلدی اپنا ہی ہیں اچھی چیزوں کا ایکسٹ نہیں کیا وہاں پہ بریڈ اور ڈبل روٹی کا مین کام تھا کہ وہ مجبوری ملی جاتی تھی جب ہمارے لئے کھانے کے لوگ اپلت چیزیں نہیں ہوتی تھی تب ان کو لیا جاتا تھا کھانے ہی پتا ہوں کیسے بنتی ہیں یہ میدے کو سڑا کر بریڈ اور پکوڑی بنایا جاتے ہیں بیٹ پکوڑی اور جو پاو بغیرہ ہے میدے کو سڑا کے بنا جاتے ہیں پروسٹن کر کے بنا جاتے ہیں پروسٹن کر کے بنا جاتے ہیں پروسٹن فوٹ تو ویسے بھی جہا ہے پتہ آپ کو اسٹانگ ہردائی ایک آئر ویدک نے بتایا گیا اس کا انترگت کی ایسا بھوجن جو سوٹ کی یا پرکاس کی پریجنس میں یا وائل کی پریجنس میں نہ پکا ہو وہ کھانے یوگ نہیں ہے وہ جہا ہے اور ہم اس کو کھانے میں یوز کرتے ہیں دوستو بسکٹ ہوا چاومین ہوا بڑا پاہ ہوا یا بڑا پاہ ہوا یا بڑا سے بنا ہوئی کہ کوئی کھانا ہوا ڈبل روٹن ہوا تو یہ سب جہا ہے دوستو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں کھاتے ہیں سب چیزیں تو بہتے ہیں بہت آسان ہے آسان تو اتھپم بھی ہے ڈلی بھی ہے ڈوسا بھی ہے بنانا رسم بھی آسان ہے دوستو تو وہ سب چیزیں کیوں نہیں کھاتے ہیں ان میں کیا پتی وہ بھی آسان ہے ہمارے بھارتی فوڈ ہیں دوستو ہلوہ ہے ہلوہ تو اتنا زیادہ دوستو لاپکاری ہے ہلوہ تو کوئی ایسا پرسندرس کواپریشن ہو کے آ رہا ہے وہ ساتھی ساتھ اس کو دیسی گاہ کے گھی میں بنا ہوا ہلوہ کھلائیے وہ بہت جلدی ہیلنگ پاور بہت جلدی ہیلنگ کرتا ہے گھاو کو دوستو کھانے میں ہلوہ ہوا اتپم ہوا ڈوسا ہوا ڈوسا ہوا ڈڈلی ہوا ہلوہ ہوا ہلوہ ہوا اپے ہوئے ہمارے بھارتی ناستیں ان کو ڈوس کریں دوستو یہ جو بریڈ ہے یہ سڑے مہدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ کیسے کیسے آپ کے پیٹ میں کیسے کیسے چپکتی ہوئے جاتی ہیں اور آپ کو کتنی نقصان پہنچاتی ہیں دوستو کتنی طرح کی بیماریاں کتنے طرح کی کانسٹویشن کتنے طرح کی انٹسٹائنل انفیکشن کتنے طرح کی سٹومک انسفیکشن کتنے سارے چیزیں آپ کو انفیکشن کرتی ہیں آپ کو پتا نہیں ہے دوستو آپ کا پیٹ بھاری ہو جائے گا کانسٹویشن ہو جائے گا گیس بننے بننے لگی ایک ایسٹی کنڈیشن مطلب اتنے سائے ہانی کارک اس سے افیکٹ ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے صرف ہم نے یورپین کنٹریز کے ٹرینڈنگ کون کی چیزوں کا اپنا لی یہ نہیں دیکھا وہ اس کا یوز کیوں کرتے تھے وہ اس کا یوز کیوں کرتے تھے وہ اس کا یوز کیوں کرتے تھے مجبوری بس مجبوری کرتے تھے نا کی سوک سے ہم نے سوک سے شروع کر دیا دوستو یاد رکھئے ہمیں ہلوہ کھانا ہے اور جتنی بھی دیسی فوڈ ہے ہمارے جو بھی رسم ہے وہ تھپم ہے ڈوشا ہے ان کو یہ بنائیے دوستو یہ کھلائیے بچوں کو بہت اچھا ہوگا دوستو آسکر تو آپ کو ویڈیو ویڈیو پسند آئے ہو ویڈیو چھوٹی ہے بہت سا انفرمیشن دیکھئے شیئر کیے اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میں سب کو بتائیے دکھائیے پسند میری ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب کریں دوستو بہت 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 چین